اور ہم سب کہاں پیش ہوں گے ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارا ایمال نامہ ہمارا ایمال نامہ کیا چیز ہے ایمال نامہ کہتے ہیں اچھے اور برے کام کو اچھی اور برے کام آپ کو پتہ ہے جو جو لوگ اچھے اچھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوکے ان کو جنت میں بھیج دیں گے اور آپ کو پتہ ہے جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمت دیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر چیز رکھی ہے اور جنت میں ہمارے لئے ہر وہ نعمت ہوگی جس کی ہم خواہش کر رہے ہوں گے جیسے کہ اگر ہم خواہش کریں کہ ہمیں برگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برگر دے دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں ہمارے لئے ایک ہیلڈی فوڈ ہوگا وہاں پہ وہ جنگ فوڈ نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں آئی فون مل جائے ہم نے گیم کھیل نہیں ہے ہمیں آئی پیٹ مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے کیونکہ جو ہے اور اس سے پتہ کیا ہوگا اور اس سے ہماری آئیز بھی خراب نہیں ہوں گی کیونکہ جنت میں تو کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوگی اور جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے اب میں آپ کو ہر وہ چیز دوں گا جس کی آپ جو آپ مانگ رہے ہیں اسی طرح جو لوگ برے کام کریں گے وہ کہاں جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور آپ کو پتہ دوزخ بہت دوزخ میں بہت آگ ہے اور آگ کیسی ہوتی ہے آگ تو بہت گرم ہوتی ہے نا اور جو آگ ہوگی جیسے آپ کو پتہ اتنی گرم جب کوئی کھانا ہمارا گھر میں بلکل فریش کک ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو اگر غلطی سے ٹچ کر لیں تو آپ کا ہاتھ جل جاتے ہیں اپنا ہاتھ کیسے اٹھا لیتے ہیں نا اسی طرح وہ تو تھوڑا سا گرم ہوگا لیکن جو دوزخ کی آگ ہے وہ بہت بہت گرم ہے اور اس میں جو لوگ جائیں گے لوگ جائیں گے اور ملک گیا جائیں گے اوراری کری وخت سکس